اب میں گزارش کروں گا بلا تخیر اپنے اس تقریب کے مہمانے قصوصی جناب چودری جہان زیب صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے نوازیں آپ کی بربور تاریوں میں ہماری اس تقریب کے مہمانے قصوصی جناب چودری جہان زیب تیرے ذوکِ نمو نے رازِ ہستی فاش کر ڈالا تیرے ذوکِ نمو نے رازِ ہستی فاش کر ڈالا بتائے رازدہ کیا رازدہ ایسے بھی ہوتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے دوست آزم منیر صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ عزاز بکشا کہ میں اس محفل میں موجود ہوں یہ اولیاء قرآن کی محفل ہے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان کی محفل ہے یہ ایک عظیم محفل ہے اور اس میں میری موجودگی جو ہے وہ ذرے کا سرہ ہونا ہے اور قطرے کا دریاء ہونا ہے میں ان کو بہت ممنون ہوں اور بے پناہ تحسین ہے ان کے لیے یہ بہت کام کر رہے ہیں اہل تصوف کے لیے صوفیہ کرام کے لیے ان کی محفل یہ منقد کرتے ہیں اس میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں ان کو درس دیتے ہیں ہم نے پہلے علامہ اقبال کے ایوان اقبال میں ایک بڑا پروکار تقریب ہوئی بڑی شاندار ایونٹ آزم منیر صاحب نے منقد کیا حضور داتا علی اجوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے ان کا جو ہے وہ گنج بکش اوارڈ جو ہیں وہ بڑے سالانہ اوارڈ چلتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تصوف کا جو سلسلہ ہے تصوف کا جو علم ہے وہ دلوں پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے وہ دلوں کو جاری ہو رہا ہوتا ہے دلوں کی طرف دلیور ہو رہا ہوتا ہے یہ بڑی بات ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بہت بچپن میں دوسری تیسری چوتھی کلاس میں کورس کی کتاب میں میں نے ان کو پہلی دفعہ پڑھا چونکہ میں نے بہت بچپن سے شاعری کا مجھے بھی اللہ نے یہ شرف دیا اور یہ سلسلہ میرا بھی اللہ نے میرے دل کو کھولا اور میں بھی کہنا شروع ہوش اس میں بڑا ہاتھ جو ہے وہ اردو عدب میں سارے کا سارا تصوف جو ہے وہ فارسی کے مولانا روم اور حافظ شرازی کے بعد اردو عدب میں جو ہے وہ کلام اقبال میں ملتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عرب کے بعد جو سب سے زخیم زبان ہے وہ پنجابی ہے اور ہمارے صوفیہ کرام نے جس طرح سے تصوف کے علم کو جاری کیا اور تصوف کے علم کو جس طرح سے انہوں نے پنجابی عدب میں لوگوں کو ڈلیور کیا یہ بہت بڑی بات اور جس طریقے سے کیا مطبع آپ سوچئے کہ مجھے یہ تشبیر ہی ملتی پورے قردو عدب میں یہ پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے بڑے مدلل گفتگو کی ہم ٹفلے مکتب ہیں ان کے سامنے لیکن یقین جانی ہے کہ جب میں نے بہت بچمن میں یہ پڑھا کہ جیتن میرا چشمہ ہوئے تے میں مششد ویک نہ رجھا ہوں تے لولون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کھجھا ہوں اب سوچیں تشبیر سوچیں لولون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک ایک بال کے نیچے ایک ایک لاکھ حق لگی ہو آپ کی سوچئے کیا لیول ہے کون کہہ سکتا ہے اس طرح سے بھلا کون دیکھنے کا یہ احساس ہی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے کہ میں اس طور دیکھوں اس طرح سے دیکھوں کہ میرے بال کا ذرہ ذرہ جو ہے اس کے اندر ایک ایک لاکھ حق لگی ہو اور میں اس سے دیکھوں اپنے مششد کو کیا اعتقاض ہے کیا لیول ہے دیکھنے کا کس طرح سے جاری کر رہے ہیں میسج کو مہموان مجھے موقع ملتا ہے میں علیت زبوں میں بیٹھتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ رستہ بہترین ہے تو انسٹیوشن کیوں نہیں بلڈ اپ ہوئے اس کے آپ نے دیکھ رہے ہیں یورپ جو ہے جس علم میں آگے گیا اس نے انسٹیوشن اس کے کھڑے کر دیئے حتی کہ میجھے کے انسٹیوشن کھڑے ہو گئے یا تصور بہترین اگر رستہ ہے تو اس کی انسٹیوشن کیوں نہیں بلڈ اپ ہوئے یہ تعلیم جو ہے یہ تعلیم جو ہے جو دلوں کو منور کر رہی تھی جو کنسنٹیشن اسلام کیا ہے اسلام سارے کا سارا اعتقاض ہے شریعت کیا کہتی ہے اللہ کی سننی ہے اللہ کو جاننا ہے اللہ کو ماننا ہے ہر لمحہ اس کی طرف اس کے اصولوں پر چلنا ہے آپ نے اٹھنا ہے تو اللہ نے جس طرح کہا اس طرح سے اٹھنا ہے آپ نے بیٹھنا ہے تو اللہ نے جس طرح سے کہا اس طرح سے بیٹھنا ہے آپ نے اگر کسی کی خدمت کرنی ہے تو اللہ نے جس طرح سے کہا اس کی خدمت کرنی ہے کیا ہے یہ اللہ بار بار بندے کو کہہ رہا ہے کہ کنسنٹریٹ ہونا ہے تم نے جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے اس طرح سے آپ نے اس پہ چلنا ہے تو یہ جو تصوف ہے لوگ کہتے ہیں مشکل رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا میں کہتا ہوں یہ آسان ترین اور مقصر ترین رستہ ہے یہ اعتقاض کا ایسا رستہ ہے جس میں ریاضت شامل ہو جاتی ہے اور سارے کا سارا عشق جو ہے وہ کہاں سے چلتا ہے مجاز سے چلتا ہے کہاں سے چلتا ہے جیتن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویک نہ رج جاؤ تو لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کر جاؤ تو اتنا گٹھیاں سبرنا ہوئے اور کدے وال بج جاؤ تو مرشدہ دیدار باہو میریا لکھ کرونا ہج جاؤ اب سوچئے کہ کیا فنافش شیخ کی منزل ہے کیا وعدت الوجود کا علاقرین لیول ہے سمجھنا آسکی اب تک مجھے اپنی کہ کیا میں ہوں کہیں انسان کہیں شیطان کہیں ذات خدا میں ہوں مقام حست و بود و نیست و نابود سب میرے نہیں میرے سوا کوئی سوا و ما سوا میں ہوں مسیح عمر مریم بل کے مسلوب رضا میں ہوں اسے بن کر تہے خنجر شہید کربلا میں ہوں خلیل اللہ بھی میں ہوں آکشی نمروت بھی میں ہوں تو پھر منصور بن کر دار پر جلوہ نماء میں ہوں مقی میں ہوں مقا میں ہوں یقی میں ہوں گواہ میں ہوں دلوں کا ترجمہ میں ہوں دلوں کا آسرہ میں ہوں مجھے جس نے بھی دھونڈا ہے پتا اپنا کہاں پایا مجھے پتا اپنا کہاں پایا جنو کے بس سے باہر ہوں فیرت سے معورہ میں ہوں مجھے تو تھام لے بڑھ کر میرے بٹھ کے ہوئے راہی کہیں کوئل کی کو میں ہوں کہیں عاشق کی ہو میں ہوں گلوں میں مثلے بو میں ہوں پون میں ہوں سبا میں ہوں مجھے جس نے بھی ڈھونڈا ہے پتہ اپنا کہاں پایا جنو کے بس سے باہر ہوں فیرت سے معورہ میں ہوں مجھے تو تھام لے بڑھ کر میرے بٹھ کے ہوئے راہی میرے بچھڑے ہوئے ساتھی تیرا ہی نقش پا میں ہوں کہیں عاشق کے پیکر میں شہید نازمی میں ہوں کہیں مشوق بن کر پیکر نوزو ادا میں ہوں یہ مقام باطل وجود جو ہے جو کہتے ہیں فلاف الشیخ کی پہلی منزل جو آپ کو لے کے جاتی ہے مجاز سے حقیقت کی طرف ایک لیول ایسا کہ جہاں پہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو دنیا کا پورا نظام اس کے سارے رشتے ان کے ساری حقیقتیں ایک مجسم صورت مجاز کی صورت میں جو آپ کے سامنے تھی ایک وقت جو ہے آپ اس سے آگے چلے گئے پھر منزل آئی فناف رسول کی اور پھر اس سے اگلی منزل فناف اللہ کی یہ ایک بطدریق سلسلہ ہے اور سلطانوالعرفین جو ہیں وہ پہلے مقام پہ بار بار کرتے ہیں کنسٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے موو کرنا ہے اس طرف فناف الشیخ کی طرف آج کے جو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ تصوف کو جس طرح سے آج پیش کیا جاتا ہے دیکھیں شریعت پہلی سیڑھی ہے اور جو مرشد جو ہے وہ شریعت کا پابان نہیں ہے وہ مرشد نہیں ہے یہ سیدھا پیمانہ ہے یہ ہم پہ حق ہے کہ ہم آگے ڈیلیور کریں یہ انہیں تصوف پہ حق ہے کہ وہ آگے ڈیلیور کریں کہ شریعت پہلا پیمانہ ہے جو شریعت کا منکر ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے وہ کبھی شیخ نہیں ہو سکتا وہ کبھی مرشد کامل نہیں ہو سکتا مرشد کامل وہ ہے جو تباہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاباند ہے جو محبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آج کے مشد ہے سو ہم اس پر جتنا بھی ڈسکس کرتے چلے جائیں ہم ساری رات دوزر جائے ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں اور اس محفل میں ہمیں جو میسج ملتا ہے وہ حضرت سلطان و عارفین حضرت سلطان باہو کا جو کلام ہے وہ آپ کو اتقاس کا میسج دے رہا ہے آپ نے زندگی میں اگر اپنی زندگی میں بہترین سیتمن اچھی تبدیلیاں لے کے آنی ہیں تو آپ کو اتقاس کی طرح موگ کرنا پڑے گا نماز کی صورت میں دروشیف کی صورت میں اتباع مرشد کی صورت میں پھر اتباع صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یہی میسج ہے اور فائنلی میں تھوڑا سا آپ کو اگاہ کروں چونکہ موقع مجھے سر آ گیا یہ محفلی بھی بڑی مقدم ہے تو ہم عوام دوز پارٹی بطور عوام دوز پارٹی چیمن میں یہاں پہ موجود ہوں ان کی قدموں کی خواہ کا صدقہ ہم پاکستان کی پہلی سوشیو ویلفر پلیٹیکل پارٹی ہیں ہم ان ٹرینٹس میں کام کر رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان لوگوں کو کیسے دیا جائے ہم اس سلسلے میں ایسے کام کر رہے ہیں ایسے موڈلز ہم نے سیٹ کی ہیں کہ سوشل سیکٹر کے لوگ آپس میں مل کے ایک دوسرے کی کیسے مدد کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں بڑے پیمانے پہ ہم نے گھروں کا پہلے پلان کیا چونکہ میرا ریال سٹیٹ کا میرا شعبہ ہے اور میں ریال سٹیٹ سے پچھلے تئیس سال سے بابستہ ہوں تو ہم نے پہلے سوچا ہم لمبے انسٹرولمنٹ پہ بلا سوٹ گھر دیا کرتے تھے اب بڑے پیمانے پہ جب گھر دی ہے تو ہم نے موڈلز ہم بنائے ہیں اب ہم چار ہزار اپارٹمنٹ جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اور چار ہزار اپارٹمنٹ جو ہے وہ دیفنس روڈ پہ بنا رہے ہیں اس طرح تین ہزار گھر جو ہے وہ ہم دیفنس روڈ پہ بنا رہے ہیں اور تین ہزار گھار ہی ہم دیفنس روڈ پہ لیلیانی کی مصطفیٰ باد کے آگے بنا رہے ہیں ان میں سے دو ہزار اپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہم لوگوں میں قرآن دازی میں جو ہے وہ تقسیم کریں گے اور یہ بہت کلیر پچیس ہزار پہ کی اماؤنٹ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ان سے اس کا اس کی لے رہے ہیں اپلیکیشنز لے رہے ہیں اور اس ہی پچیس ہزار پہ پہ کوئی ان کو پوزیشن دیں گے اور پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آگے جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹیں کیری کریں گے لیکن ستر لاکھ روڈ پہ کا پارٹمنٹ جو ہے بیس لاکھ روڈ میں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور یہ یہ ہم کو مطلب جو احسان نہیں کر رہے ہیں یہ لوگوں کا پیسہ جو ہم کٹھا کر رہے ہیں اسی سے یہ بن رہے ہیں اس میں ہماری کونٹیویشن یہ ہے کہ ہم نے وہ جو بینیفٹس ہیں جو بلڈر لیتے ہیں ہم نے اللہ نے ہم پر رحمت کی ہے ہم اتنا ہی جتنا ہمیں ضرورت ہے اتنا لے رہے ہیں باقی امام و ناس کے لیے جو ہے وہ ہمارا خدمت کا سلسلہ یہ جاری ہے تو بڑے پیمانے پر گسٹرک لیول پر اس کو لے کے جانا ہم نے لوگور میں چوبیسزار اپاٹمنٹ کا مارا ارادہ ہے دوست ہم نے آٹھ ہزار اپاٹمنٹ کا کام شروع کر دیا انشاءاللہ ہم دسمبر میں پہلے ارز قرار رہے تھے کہ دسمبر سے اس کی کنسٹرکشن شروع کریں گے لیکن اب جو ہے وہ اللہ کے فضل و قرم سے ہم شاہد اگست میں اس قابل ہو جائیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی بقایتہ کنسٹرکشن کا آغاز کر دیں اور پھر ہم اگلے تین سال میں ان لوگوں کو ہم نے عباد کرنا ہے اور ہم جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لوگوں گھر دینے کے لیے کوشش ہے اس کے علاوہ ہم نے ایسے موڈلز بنائے ہیں جس میں ہم لوگوں کو وسیع پیمانے پر روزگار مہیا کریں اور ان کے لیے جوبز کریئر کریں اس میں ہماری پورٹلز کے اوپر عوام دوست پار ڈی پورٹل پر پھر ہماری اور بھی پورٹلز ہیں آپ ان پر جائیں گے تو آپ کو بڑے پیمانے پر ہاؤنو ہوگی کسی سیشن میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے بس یہاں میں آپ کا بہت ممنون ہو آپ لوگوں نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا بہت شکریہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ہیں پاکستان پائندہ باد عوام دوست پارٹی زندہ باد جزاک اللہ خیر السلام علیکم